برحمد اللہ و السلام علیہ وسلم آج ہم انشاءاللہ نماز عید سے متعلق ایک اہم حدیث دیکھیں گے اس کے بعد بات کریں گے خاص طور سے اس مسئلے پر کہ گھر میں عید کی نماز ہو سکتی کی نہیں آپ جانتے ہیں یہ مسئلہ ایسا ہے جس پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے خود میرے پاس اس سلسلے میں بہت سارے سوالات ورساب پر اور اس طرح سے فیس بوک پر بہت ساری جگہوں پر کال پر بہت سارے سوالات ہیں تو انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے اس کا جواب دوں گا واضح کروں گا کہ اس بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ گھر پر عید کی نماز ہو سکتی نہیں اسی طرح انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ گھر پر جو عید کی نماز ہوگی اس میں خطبہ ہوگا کی نہیں ہوگا اسی طرح سے اور بھی کچھ اہم مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے تو آئیں سب سے پہلے ہم حدیث دیکھتے ہیں یہ سنا نبی دعوت کی حدیث ہے حدیث مبر ایک ہجار تیہتر ترجمہ دیکھیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج تمہارے پاس دو عیدیں جمع ہوگی ہیں وہ اصل میں جمعہ کا دن تھا اسی دن عید تھی تو جمعہ بھی ایک طریقی عید ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو دو عیدیں اکٹھا ہوگئیں ایک تو عید ہے جو سالانہ عید ہوتی ہے اور دوسرا جمعہ تو آپ نے فرمایا کہ آج دو عیدیں اکٹھا ہوگئیں ہیں فامن شاہ اجزاء من الجمعہ اب اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کی عید کی نماز یہ جمعہ کے لئے کافی ہو جائے گی یعنی اگر جس نے عید پڑھا ہے وہ جمعہ تر کر دے تو کوئی حراج کی بات نہیں یعنی جمعہ چھوڑ سکتا ہے البتہ جمعہ چھوڑنے کے بعد اس کو زہر کی نماز پڑھنی چاہیے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آج کے دن جمعہ نہ پڑھے تو کوئی حراج کی بات نہیں وہ انہ مجھے میں لیکن ہم جمعہ پڑھیں گے یعنی جمعہ کی نماز قائم ہوگی ہم پڑھیں گے جس کو شامل ہونا ہو شامل ہو لیکن اگر کوئی چھوڑنا چاہے تو آج گناہ نہیں ہے کیونکہ آج جمعہ سے بڑی عید ہم نے منا لی ہے اور وہ جمعہ کے لیے کافی ہے اب آئیے نماز عید سے مطلق کچھ مسائل دیکھتے ہیں سب سے پہلے اسی حدیث روشن میں دیکھتے ہیں کہ نماز عید کی کتنی زیادہ اہمیت ہے دیکھیں اس حدیث میں غور فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ایک ہی دن جمعہ پڑھ گیا اور عید پڑھ گئی تو عید کسی نے پڑھ لیا تو جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پڑھ لیے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر وہ نہیں پڑھتا ہے ترک کر دیتا ہے تو بھی اس کے لیے گنجائش ہے جائز ہے یعنی جمعہ کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے عید پڑھنے کے بعد تو غور کریں کہ عید کتنی اہم نمازیں کہ یہ جمعہ کی فرضیت کو ساخت کر دیتی ہے تو اس سے نماز عید کی اہمیت کا پتا چلتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں جو نماز عید کی اہمیت کو بہت زیادہ واضح کرتی ہیں مثال کے طور پر یہ دیکھ لیں کہ جمعہ کی جو نماز ہے وہ سب پہ فرض نہیں ہے خواتین پہ فرض نہیں ہے اور بہت ساری لوگوں پہ فرض نہیں ہے لیکن عید کی نماز سب پہ فرض ہے ایسے دیکھیں جمعہ کی نماز میں سب کو حاضر ہونا ضروری نہیں ہے لیکن عید کی نماز میں سب کو حاضر ہونا ضروری ہے حتیٰ کہ جو خواتین جو عورتیں پردہ نشین ہیں وہ کبھی باہر نہیں نکلتے ہیں یا جو حائزہ ہیں ناپاک ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی عیدگاہ میں جائیں جو ناپاک ہیں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں تو کم سے کم وہ مسلمانوں کے خیر میں ان کی دعا میں شریک ہیں تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز عید بہت اہمیت والی عید ہے یہ جمعہ سے کم نہیں ہے بہت بڑی نماز ہے یہ آگے بڑھتے ہیں دوسرا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ نماز عید کا حکم کیا ہے دیکھیں اس بارے میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ نماز عید یہ سنت معقدہ ہے جبکہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ واجب ہے فرض ہے ضروری ہے اور یہی بات راجے ہے یہی بات درست ہے کہ عید کی نماز فرض ہے واجب ہے ضروری ہے اس کے بہت سارے دلائل ہیں انہی میں سے ایک دلیل وہ حدیث بھی ہے جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ آپ صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جمعہ اور عید ایک دن پڑ گئی تو عید کی نماز پڑھنے سے جمعہ کی فرضیت صافت ہو جاتی ہے تو آپ خود فرمائے کہ جمعہ اپنے آپ میں ایک فرض نماز ہے اور عید کی نماز اس کی فرضیت کو ساکت کر رہی ہے تو ایک نماز جو فرض ہی نہ ہو فرض کو ساکت کیسے کہ سکتے ہیں چنانچہ بہت سارے اہلیم نے اسی بنیاد پر استلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ عید کی نماز یہ فرض ہے ضروری ہے شیخ حلبانی رحملہ نے بھی یہی بات کہی ہے تمام المنہ میں ان کی کتاب میں دیکھا جا سکتا انہوں نے بھی یہی استلال کیا ہے کہ عید کی نماز واجب ہے فرض ہے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں خلاصہ یہ کہ عید کی نماز سنت موقعہ ہی نہیں بلکہ یہ فرض ہے ضروری ہے لازم ہے واجبی ہے آگے بڑھتے ہیں اب یہ سب سے اہم مسئلہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں عید کی نماز ہو سکتی کی نہیں اور بالخصوص آج کے حالات میں جبکہ کرونا وارث کی وجہ سے مساجد بند ہے باہر جا کے آپ میدان میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو حالیہ دنوں میں خصوصا آج کے حالات میں گھر میں نماز ہو سکتی کی نہیں تو دیکھئے آج کے حالات ہوں یا کوئی بھی حالات ہوں اگر آدمی کسی وجہ سے عیدگاہ نہیں جا سکتا یا مسجد میں نمازی عید ہو رہی وہاں نہیں جا سکتا تو وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیوں اس لئے کہ ابھی آپ کے سامنے مسئلہ واضح کیا گیا ہے کہ عید کے نماز واجب ہے فرض ہے ضروری ہے تو جو عبادت فرض ہے واجب ہے اسے آپ کو انجام دینا ہے جس طرح بھی آپ کے لئے ممکن ہو جیسا آپ اسے انجام دے سکتے ہیں ویسا آپ کو انجام دینا ہوگا چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن سورہ چونسٹھ آیت سولہ میں کہا ہے فتق اللہ مستطعتم جتنا ہو سکے اتنا اللہ سے ٹرو تو اگر ہم عید گاہ جا کے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں مسجد جا کے عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں گھر پہ تو پڑھ سکتے ہیں یہ تو ہماری استطاعت میں تو آپ کیوں نہیں پڑھیں گے فتق اللہ مستطعتم جتنا ہو سکے اتنا کرو ایسے سی بخاری کی حدیث حدیث 7288 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں تمہیں کوئی حکم دوں جتنا ہو سکے تمہاری استطاعت میں ہو اتنا انجام دوں تو قرآن اور حدیث دونوں سے معلوم ہوا کہ اگر ہمیں کسی چیز کا حکم دیا گیا کسی عبادت کا حکم دیا گیا تو وہ حکم ہمیں بجا لانا ہے جتنا ہماری استطاعت میں تو دیکھئے عید کیلئے حکم ہے کہ عید گاہ جائیں لوگوں کے ساتھ جمع ہوں وہاں دو رکر نماز پڑھیں اور یہ سب ہو ان میں سے ہم استعمال والی طاقت نہیں رکھتے باقی تو کر سکتے نا تو فتق اللہ مستطاتم یا نبی کا فرمان وَإِذَا عَمَرْتُكُمْ فَأْتُمِنْهُمْ مَسْتَتَاتُمْ کہ جب حکم دے دیا جائے تو جتنا ہو سکے اتنا کرنا چاہیے تو ہم گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں اس لئے اتنا تو ہم کو کرنا چاہیے اچھا یہیں پر ان لوگوں کے اشکال کا جواب ہی مل جاتا جو کہتے ہیں کہ گھر میں نماز اس لئے نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ عید کی نماز اجتماع والی قیفیت کے ساتھ ہے اور وہ قیفیت ہم گھر پہ پیدا نہیں کر سکتے ہیں تو کچھ لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ دیکھیں عید کی نماز اجتماع والی نماز ہے اس میں اجتماع مطلوب ہے اور یہ مطلوب گھر پہ پورا نہیں ہو سکتا ہے اس لئے گھر میں عید کی نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ ہم اجتماع کی طاقت نہیں رکھتے باقیہ چیزوں کی تو طاقت رکھتے تو قرآن کی آج فتق اللہ ہمستاتاتم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جب تمہیں حکم دیا جائے تو جتنا کر سکتے اتنا کرو تو اتنا تو کریں گے دیکھیں نماز کے بارے ہم دیکھیں ایک نارمل نماز کہا گیا کہ بھئی کھڑے کے نماز پڑھنا ہے کھڑے کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹھ کے پڑھو لیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو تو دیکھیں نماز کا مسئلہ ہے اس میں جس طرح بھی ہمارے لئے ممکن ہو ہم اسے انجام دیں گے اگر کچھ چیزیں جو واجب ہیں ضروری ہیں وہ ہم سے چھوٹ رہی ہیں اور بقیہ چیزیں ہم کر سکتے ہیں تو ہم پوری نماز گل نہیں کر سکتے جتنا ہمارے بس متعدد کریں گے تو عید کی نماز گھر پہ پڑھیں گے کیونکہ ہم اجتماع نہیں پیدا کر سکتے لیکن باقی ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں اس لئے ہمیں عید کی نماز گھر پہ پڑھنی چاہیے اس کے علاوہ بعض صحابہ کرام سے باقادہ اس کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ انہوں نے گھروں میں عید کی نماز پڑھئی چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک روایت بڑی مشہور ہے جو بہت ساری کتبیں حدیث میں ہیں اور بعض کتب میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہیں جیسے امام تحاوی ریملے کی کتاب شرومان الاسر اس میں یہ روایت صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اور بھی کئی کتابوں میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہیں ہم امام تحاوی کی کتاب سے اس روایت کو دیکھتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ادا کانا فی منزل ہی بطلب جب وہ اپنے گھر پہ ہوتے تھے اور شہر میں لوگوں کے ساتھ اید کی نماز میں حاضر نہیں ہو پاتے تو کیا کرتے اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو نوکر چاکر کو جمع کرتے تو سب گھر والوں کو جمع کرتے تھے اس کے بعد عبداللہ بن ابی عطبہ کو حکم دیتے تھے کہ تم اید کی نماز پڑھاؤ ان سب کو لے کے اید کی نماز پڑھاؤ جیسے شہر والے اید کی نماز پڑھتے ہیں ایسے تم ہی پڑھاؤ تو دیکھئے ایک عظیم صحابی سے یہ اثر بھی مل گیا کہ انہوں نے گھر میں اید کی نماز پڑھی ہے اپنے گھر والوں کو لے کر بال بچوں کو لے کر اس لئے یہ بہت اہم حوالہ ہے اور اس سے بھی اسطلال کرتے ہو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھروں میں نماز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آثار ہیں تابعین کے علماء کے ہم اس طرف نہیں آنگے لیکن انشاءاللہ اتنی باتیں کافی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ گھروں میں اید کی نماز جائز ہے ہم پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اب یہ مسئلہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں اگر ہم اید کی نماز پڑھیں گے تو اس میں خطبہ ہے کی نہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑھتا ہے کہ کچھ لوگ اس بارے میں بہت ہی تشدد کے ساتھ بات کرتے ہیں اور بہت ہی سختی کے ساتھ کہتے ہیں کہ گھر میں اید کی نماز ہوگی تو اس میں خطبہ نہیں ہے جبکہ ہماری نظر میں یہ بات بالکل ہی بے وزن لگتی ہے آپ کسی بمیاد پر کہہ رہے ہیں کہ گھر میں اگر اید کی نماز ہوگی تو خطبہ نہیں دیں گے دیکھیں میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں غور کریں سب سے پہلی چیز یہ کہ اصل جو اید کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تو خطبہ ہے جب وہی نماز ہم یہاں پڑھ رہے ہیں تو خطبے کو گل کیسے کر سکتے ہیں ہاں اگر کسی کو خطبہ نہیں آدھے کوئی عزر ہے کوئی مسئلہ ہے نہیں پڑھ رہا تو چلو ایک الگ چیز ہے یا وہ یہ کہیں کہ واجب نہیں ضرور نہیں نہیں پڑھ رہا الگ چیز ہے لیکن آپ اس کو سریعیسی نکال کے باہر کر دیں کہ نہیں گھر پہ پڑھیں گے تو خطبہ دیں گی نہیں یہ کہاں سے آگیا بھئی یہ کہاں سے لائے اپنے کی خطبہ نہیں دیں گے تو پہلی چیز جب اصل نماز میں وہ خطبہ شامل ہے تو آپ اس کو مائنس کیسے کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ خطبہ چھوڑنے کے لئے کوئی عزر بھی نہیں ہے اگر چار پانچ لوگ عید کی نماز پڑھ رہے گھر میں اس میں کوئی پڑھانے والا ہے خطبہ دینے والا ہے تو اس کے پاس کیا عزر ہے کہ وہ خطبہ نہ دیں چلو کسی کو نہیں آتا ہے کلنگ مسئلہ اوز رہے ہوں اس کی بات نہیں کر رہے لیکن ایک شخص خطبہ دے سکتا ہے پھر کسی بنیاد پر کہیں گے خطبہ نہ دیں کیوں وہ خطبہ نہیں دے گا وہ معذور ہے دیکھئے عیدگاہ میں جو اجتماع مطلوب ہے وہ اجتماع ہم گھر کی نماز میں نہیں پیدا کر سکتے ہم معذور ہیں اس کو ہم چھوڑ دیں گے لیکن عیدگاہ میں جو خطبہ ہوتا وہ تو ہم گھر پہ دے سکتے تو اس کو کیسے ختم کر دیں اور کیوں ختم کر دیں تو چونکہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ گھر پہ عید کی نماز پڑھیں گے تو خطبے سے بچنا لازم ہے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے خطبہ دینے پر اس لئے جب کوئی عذر نہیں ہے کوئی مجبوری نہیں ہے تو اگر کوئی خطبہ دے سکتا ہے دینا چاہتا ہے تو خطبہ دے سکتا ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے ایک تیسری چیز یہ بھی دیکھیں کہ انس رضیلوں کا جو اثر ہے نا کچھ لوگ وہ اثر پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں خطبے کا ذکر نہیں ہے اس لئے خطبہ نہیں دیں گے تو میرے بھائی انس رضیلوں کے جو روایت ہے اس میں خطبے کا ذکر نہیں ہے لیکن کیا یہ ذکر ہے کہ خطبہ نہیں دیا انہوں نے اس روایت میں پوری سراحت کے ساتھ نہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ خطبہ دیا اور نہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ خطبہ نہیں دیا تو اس روایت کی بنیاد پر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گھر میں عید کی نمار پڑھیں گے تو خطبہ نہیں دیں گے عدمی ذکر عدمی وجود کو لازم نہیں ہے اگر کسی روایت میں کسی چیز کا ذکر نہیں ہوا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز اس روایت کا حصہ نہیں ہے تو آپ بغیر کسی پختہ ثبوت کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انس بن مالک رضیلون نے گھر میں جو عید کی نمار پڑھتی اس میں خطبہ نہیں دیا تھا یہ آپ اس سے نہیں کہہ سکتے تھے اور ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ انس بن مالک رضیلون کا جو اثر ہے تہاوی کی وجود روایت میں نے آپ کے سامنے پیش گئے اس کے آخری الفاظ کے ہیں دیکھیں اس کے آخری الفاظ ہیں کہ انس بن مالک رضیلون نے حکم دیا کہ تم عید کی نماز پڑھاؤ ویسے جیسے اہل مصر کی نماز ہوتی ہے اب میرے بھائی یہ بتاؤ کہ اہل مصر کی جو نماز ہوتی اس میں خطبہ نہیں ہوتا ہے تو حکم تو یہ ہوا نا کہ اہل مصر کی طرح سے نماز پڑھاؤ اہل مصر کی یعنی شہر والوں کی جو عید ہے اس میں خطبہ ہوتا ہے ادھر بھی خطبہ ہوگا تو یہ الفاظ تو ہمیں نہیں کہتے پوری طرح سے سری ہیں لیکن ان الفاظ میں تو یہ گنجائش ملتی ہے کہ انہوں نے گھر میں جو عید کی نماز پڑھی اس میں خطبہ بھی ہوا تھا اور ایک پانچویں چیز پر بھی گور کریں کہ انس بن مالک رضیلون کی جو روایات ہیں جو صحیح روایات ہیں کچھ ضعیف روایات بھی ہیں جو صحیح روایات ہیں صحیح سندوں کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ خطبہ دینے کا ذکر نہیں ہے بھائی کیا اس میں تقبیرات زوایت کا ذکر ہے آپ یہ کہیں گے کہ گھر پہ جو نماز پڑھے گا عید کی وہ تقبیرات زوایت بھی نہیں کہے گا جو زائد تقبیرات ہوتی ہیں پہلی رکت میں اور دوسرے رکت میں کیا ان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے تو اگر اس روایت میں تقبیرات کی ذکر نہ ہونے سے بھی آپ یہ مانتے ہیں کہ گھر پہ جو نماز ہوگی اس میں تقبیرات زوایت کہیں گے تو بھائی اگر اس روایت میں خطبے کا ذکر نہیں ہوا تو وہ بھی آپ مانیے نا کہ خطبہ بھی ہوگا کیونکہ خطبہ نہ ہونے کی بات یہاں نقل نہیں ہوئی ہے بلکہ جو الفاظ ہے قسلات اہل المصر اس کے ذات میں نے آپ کے سامنے کر دیئے کہ اہل مصر یعنی جو شہر والی نماز پڑھیں اُن جیسی نماز پڑھو تو ان الفاظ میں شہر والی نماز کی ساری کیفیہ شامل ہیں دو رکد بھی ہے تقبیرات زوایت بھی ہے خطبہ بھی ہے تو یہ جو اثر ہے اس اثر میں ایسی کوئی سرات موجود نہیں ہے کہ خطبہ نہیں ہوتا بلکہ الفاظ اس طرف اشارت کرتے ہیں کہ خطبہ اس میں شامل تھا آگے بڑھتے ہیں ایک اور چیز آپ کے سامنے واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ گھروں میں عید کی نماز نہیں ہو سکتی دیکھئے یہ ایک موقف ہے اور بہت بڑے علماء بھی اس طرف گئے ہیں کہ عید کی نماز عیدگاہ کے علاوہ اجتماعیت کے علاوہ دوسری کسی شکل میں عدا نہیں کر سکتے آپ گھر پہ عدا نہیں کر سکتے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے ہم تو کہتے ہیں کہ عید کی نماز گھر میں عدا کر سکتے لیکن یہ جو ایک موقف ہے اور بڑے بڑے علماء کا موقف ہے کہ عید کی نماز آپ عیدگاہ ہی میں پہ سکتے ہیں گھر پہ نہیں پہ سکتے ہیں تو اس رائے کو اگر کوئی اپنانا چاہتا ہے تو اس کے تعلق سے ایک وضاحت بہت ضروری ہے جو کچھ لوگوں سمجھ نہیں پاتے ہیں کچھ لوگوں نے کیا سمجھ کے رکھا ہے کہ عید کی نماز صرف عیدگاہ میں ہو سکتی ہے اور اگر ہم عیدگاہ میں عید کی نماز نہیں پہ سکتے ہیں تو اب خالی ہاتھ بٹنا ہ گھر میں کچھ نہیں کرنا جبکہ ایسا نہیں ہے جن علماء کے فتوہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ کے علاوہ کہیں نہیں ہوسکتی صرف عیدگاہ میں استعمائیت کے ساتھ ہو سکتی انہیں علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ عید کی نماز تو گھر پہ نہیں ہو سکتی لیکن اگر کوئی گھر میں رہ گیا ہے کسی وجہ سا نہیں آ سکتا تو وہ کیا کرے وہ عید کی جگہ پہ کچھ نماز پڑھ لیں دو رکعت پڑھ لیں اس کا ایک بدل انجام دے یعنی عید کی نماز تو نہیں پڑھ سکتا لیکن اس کی جگہ پہ کچھ عبادت کرے تاکہ کچھ بھرپائی ہو جائے تو بعض علماء نے کہا دو رکعت پڑھ لے اور بعض علماء نے کہا کہ چار رکعت پڑھ لے کیونکہ خدبہ تو دے گا نہیں بدل ہوئی نماز پڑھ لے اس لئے چار پڑھ لے گا دو نماز کا بدل ہو جائے گا دو خدبے کا بدل ہو جائے گا تو یہ چار یا دو پڑھے تو خلاصہ یہ ہے کہ جو علماء یہ کہتے ہیں نا کہ عید گاہ کے علاوہ کہیں نماز نہیں ہو سکتی تو آپ اس رائے کو اس معنی میں نہ لیں کہ عید گاہ نماز نہیں پڑھے گا تو کہیں کچھ پڑھے گا نہیں بلکہ انہی علماء نے رہنمائی کیے کہ ٹھیک ہے عید کی نماز عید گاہ کے علاوہ گھر میں نہیں ہو سکتی لیکن گھر میں دوسری نماز وہ پڑھے اس کی جگہ کچھ پڑھے کھالی نہ بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ درے نہ بیٹھے دو رکعت پڑھے یا چار رکعت پڑھے تو یہ بھی ایک اہم چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا اب آخر میں ایک اور بات آپ کے سامنے واضح کروں وہ یہ کہ دیکھیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا یعنی وہاں نہیں جا سکتا مثلا کبھی بارش ہو رہی ہوا نہیں جا پائے گا یا بہت زیادہ تاریکی ہے آدھیرہ ہے نہیں جا سکتا یا آدھی چلنے ہی نہیں جا سکتا کوئی وجہ ہے نہیں جا سکتا آج کل دیکھیں کرونا کی بیماری ہے آدمی نہیں جا سکتا تو ایسی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آدمی مسجد نہیں جا سکتا اور ایسے حالات میں گھر پہ نماز پڑھنے کی گنجائی شہر اس لئے ہر آدمی کو اپنے گھر میں ایک خاص ایریا ایک خاص جگہ نماز کیلئے تیع کر دینا چاہیے کہ یہاں پہ ہم نماز ہی پڑھیں گے دوسرے الفاظ میں ایک کہلیں کہ گھر کی چھوٹی موتی مسجد ہو دیکھیں بہت سارے لوگ جن کا اللہ تعالی نے نماز آئے بہت بڑا بڑا بنگلہ بناتے ہیں بڑی بڑی حویلی بناتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اسی حویلی میں اسی بنگلے میں ہم ایک صلاح ایریا بھی بنا لیں نماز کا ایک ایریا بھی بنا لیں ایک روم یا ایک جگہ ایک حال ایسا بنا لیں جس میں بوقت ضرورت ہم نماز پڑھ سکے اکیلے یا جماعت کے ساتھ جبکہ صحابے کرام رضی اللہ عنہ اس کا احتمام کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا کے رکھتے تھے یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا کے رکھتے تھے جہاں ضرور پڑھتی تھی تو وہ نماز پڑھتے تھے چھوٹاں سے صحیح بخاری میں امام بخاری رحم اللہ نے باقادہ باب بادہ ہے گھروں میں مسجدوں کا انتظام یہ صحیح بخاری میں حدیث 425 سے پہلے آپ کو ملے گا کہ امام بخاری رحم اللہ نے یہ باب قائم کیا اس باب کے تحت امام بخاری رحم اللہ نے ایک بدری صحابی کا واقعہ درج کیا ہے کہ ایک بدری صحابی تھے جو اپنے علاقی کے لوگوں کی امامت کرتے تھے لیکن بارش وغیرہ جب ہوتی تھی تو وہ اپنے گھر سے مسجد نہیں پہنچ پاتے تھے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلو آیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ کے نبی میں یہاں کا امام ہوں لیکن جب بارش وغیرہ ہوتی ہے یا سختہ دیرہ ہوتا ہے تو میں مسجد نہیں جا پاتا ہوں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھوں تو میں اپنے گھر میں کوئی ایک جگہ خاص کرنا چاہتا ہوں آپ آئیے وہاں آپ بھی نماز پڑھ لیے تاکہ ہم بھی وہی پہ نماز پڑھتے رہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے گھر پہ اور کہاں کہ بتاؤ کون سی جگہ ہے جس کو تم نماز کے لئے خاص کرنا چاہتے ہو تو انہوں نے بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے گیا ان لوگوں کو لے کے نماز پڑھائی تو اس کے بعد وہ جگہ صلی اللہ علیہ وسلم بن گئی یعنی گھر کی چھوٹی موٹی مسجد بن گئی تو اس روائے سے پتا چلتا ہے کہ ہم کو بھی اگر اللہ نے دیا ہمیں ہمارا گھر بہت وسیع ہے تو ہمیں اپنے گھر میں ایک مسجد رکھنی چاہیے تو دیکھئے یہ جو موجودہ حالات ہیں کرونا وارث نے تو بہت لمبی مدت کے لئے لوگوں کو گھروں میں قید کر دیا ہے تو ان حالات میں کم سے کم ہمیں ان حدیثوں کو پڑھنا چاہیے اور صحابے کرام کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی چھوٹی موٹی مسجد یعنی صلاح ایریا بنائیں اور اس میں ہم نماز پڑھتے رہیں کبھی سنت پڑھیں کبھی نفل پڑھیں اور کبھی وقت پڑھ گیا کوئی بات پڑھ گی ہم نہیں جا سکے کسی عذر کی بنا پر تو فرض کی نماز پڑھیں اور اس کرونا جیسا کوئی معاملہ اللہ نہ کرے کبھی ہو تو ہمارے لئے ایک بیسٹ آپشن ہے ہمارے گھر کی مزیدہ ہم اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں عید کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ چند مسائل تھے نماز عید سے متعلق جو آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ زیادہ عبادت انجام دینے کی توفیق اتا فرمائے اور اپنے بارگاہ میں قول فرمائے آمین رب العالمين آمین رب العالمين